کہتے ہیں کہ ارادہ مضبوط ہو تو کچھ بھی ممکن ہے ایسے ہی کر دکھایا شہاب نے یہ شہاب کرلا کے رہنے والے ہیں اور انہوں نے ارادہ کیا حج کا کہ پیدل حج کرنا ہے اور تقریباً کرلا سے مکہ مدینہ ساڑھے آٹھ ہزار کلو میٹر ہے اور ان سے جب پوچھا گیا کہ کیسے اس دوری کو آپ تیہ کریں گے تو انہوں نے بتایا کہ میرا روزانہ کا ٹارگٹ ہے پچیس کلو میٹر پیدل سفر کرنا اور پچیس کلو میٹر جب روز پیدل سفر کریں گے تو نو ہزار سے زیادہ کلو میٹر ایک سال میں ہوتا ہے دو ہزار تیس میں یہ حج کرنے والے ہیں اور یہ نکل چکے ہیں کرلا سے مہراشرہ ہوتے ہوئے ابھی اس وقت وہ گجرات پہنچ چکے ہیں جہاں بھی یہ پہنچتے ہیں ان کو دیکھنے کے لیے ان سے ملاقات کرنے کے لیے لوگوں کا تانتہ لگا رہتا ہے اور ہو بھی ایسا کیوں نہ تاریخوں میں سنتے تھے یا پھر ہمارے بزرگ بتاتے ہیں کہ لوگ مکہ مدینہ حج کے لیے پیدل سفر کرتے تھے حالانکہ اس سمعے میں اتنی ساری ٹراولز کی سہولت نہ تھی موٹر گاری اتنے اتنے آج کے دور کے حساب سے موجود نہیں تھے لیکن اس وقت لوگ پیسے کی کمی کی وجہ سے یا اور کسی وجہ سے اخراجات کم ہوں اس کے لیے لوگ پیدل سفر کرتے تھے لیکن آج اس دور میں ہر چیز کی آزادی ہر چیز کی سہولت کے باوجود شہاب نے یہ تیہ کیا ہے کہ پیدل ہی حج کرنا ہے کیونکہ ارادہ مضبوط تھا ارادہ جب مضبوط ہوتا ہے تو ہر چیز ممکن ہوتی ہے اسی لیے کہا جاتا ہے کہ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے نیت پختہ ہے تو ہر چیز کرنے کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے آپ کو بتا دے شہاب ایک نوجوان اور مضبوط ارادے والے لڑکے کا نام ہے شہاب کو دیکھنے کے لیے ان سے ملنے کے لیے لوگ بے چین اور بے قرار ہیں جہاں جہاں وہ پہنچ رہے ہیں لوگوں کا تاتہ لگا ہوا ہے شہاب کے جذبے کو سلام ہے شہاب واقعی بہت ہی ہونہار اور جاگروک ہے تو آپ ہمارے ساتھ ہمیشہ بنے رہیے ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن پر آل دبا لیں تاکہ اس طرح کی تمام چیزیں آپ کو ترنت جانکاری ہی